حَوْدُ اللَّهِ مِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَعِدَ مَنْ وَعَلَاكُمْ وَحَلَقَ مَنْ عَادَاكُمْ صلوات پڑھے محمد ورعال محمد صلح علیہ ورحمد ورحمد اجن فتر وصحل نومد جید جارت جامعہ قبیرہ کا 96 درس یا 90 درس امام علی نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں سَعِدَ مَنْ وَعَلَاكُمْ اے محمد ورعال محمد سعادت مندھ ہوا وہ شخص جو تمہاری ولایت میں آیا اور حلق تباہ و برباد ہوا شکی ہوا وہ شخص جو تم سے دشمنی کرے تمہاری ولایت سے دشمنی کرے بات چل رہی تھی سعادت کے متعلق سعادت کے مستاقات ہم بتا رہے تھے کہ سعادت کے مستاقات کیا ہیں ہم نے بیان کیا کہ فانی چیز کو ترق کرنا اور باقی چیز کو لینا باقی چیز کو تلق کرنا یہ کیا ہے سعادت ہے اسی طرح امیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں اشک الناس شکی ترین لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں منبع دینہو بھی دنیا آگئی رہی جو اپنے دین کو بیج جالیں دنیا کے مقابلے میں اپنے دین کو دنیا کے مقابلے میں بیج جالیں و اشک الناس اور لوگوں میں سے شکی ترین وہ ہے جس کی خواہشات گالب آ جائیں اس پر اس کی اقل پر اور فملک تہو دنیا و اور دنیا کو وہ چاہے اور آخرت کو فاسد کر دے خراب کر دے اپنی آخرت کو خراب کر دے گرر الحکم صفحہ نمبر 167 اسی طرح امام علیہ السلام نجل بلاغہ خطبہ نمبر 86 میں فرماتے ہیں اس سعید منواز بگئی رہی سعید وہ ہے جو گیر سے نصیحت لیتا ہے شکی وہ ہے جو خواہشات نفسانی اور گرور کو لیتا ہے گیر سے ٹھیک اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس سعید من وجد فی نفسی خلوتن یشتگل بہا سعید وہ ہے جس کے دل میں خلوت کا احساس ہو احساس ہو کس کا؟ خلوت کا پھر وہ اسے اس میں مشغول کر دے کس میں؟ ذکر خدا میں ذکر خدا میں مشغول کر دے بس بڑا ضروری ہے کہ انسان کا شغل کیا ہو؟ ذکر خدا کتابِ کشف الگمت جل نمبر دو صفحہ نمبر 158 ٹھیک اور اسی طرح راہِ خدا میں شہادت بھی کیا ہے؟ سعادت ہے طبی علیہ السلام نے فرمایا شہادت کے موقع پہ فضل تب رب دل کعب میں کامیاب ہوا رب دل کعبہ کی قسم خصائص الامام صفحہ نمبر 63 امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اَلَا تَرَوْنَا أَنَّ الْحَقَّ لَا يُعْمَلْوِهِ آگا رہو کیا تم نہیں دیکھتے یہ کہ حق پہ عمل نہیں کیا جاتا اب حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا وَالْبَاطِلَ لَا يُتَنَاہَا أَنْهُ اور باطل سے نہیں روکا جا رہا لِيَرْگِبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِكَا إِلَّا تاکہ شوق سے آئے مومن لکا اللہ کی جانت اب وَإِنِّي لَا عَرَ الْمَوْتَ میں موت کو نہیں دیکھتا اللہ سعادتا مگر سعادت کیوں؟ کیونکہ توحید پہ موت آ رہی ہے ہر چیز کی حفاظت کر کے انسان مرنے لگے تو یہ کیا ہے؟ سعادت ہے خدا کے حکم کو پورا کرتے وہ انسان شہید ہو جائے یہ سعادت ہے دنیا چاہتی ہے کہ حسین بیعت کرے خدا چاہتا ہے کہ حسین بیعت نہ کرے سر نہ کٹائے کامیابی کہاں ہے حسین کی؟ سر کٹانے میں زندگی میں نہیں موت میں کامیابی ہے موت میں سعادت ہے ٹھیک والحیات حالیاتو معظ ظالمین اللہ ورمہ اور حیات کو حیات کو میں دیکھتا ہوں ظالمین کے ساتھ گزارنا زندگی کو اس زندگی کو زلت والا سمجھتا ہوں شکاوت والا سمجھتا ہوں بس موت سعادت ہے کہ انسان کے پاس موت آ جائے اور زلت کی زندگی کو گول نہ کرے تو افل اکول صفحہ نمبر ٹو فورٹی فائف خدا وند عالم کی فرمبرداری سے بھی سعادت ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم مستحق ہو جاؤ ولایت خدا کے تو سعید بن جاتے ہو پھر جب موت آ جائے آنکھوں کے سامنے تو آرزویں دھوکہ نہیں دیتی اس وقت اس وقت آرزویں دھوکہ نہیں دیتی بہت عام معاملہ جب تم ولایت خدا کے مستحق ہو جاؤ تو سعید بن جاتے ہو سعادت مند ہو جاتے ہو جب موت آئے تمہارے سامنے تو آرزویں نہیں ہوتی تاکہ وہ دھوکہ سے دے سکیں اور گمراہی والی موت ہو سکے نہیں ایسا نہیں ہوتا وَعِذَا اِسْتَحَقْتَ الْوِلَایَتَ الشَّيْطَانِ اور جب تم مستحق ہو جاؤ ولایت شیطان کے تو جو ہی جب موت آتی ہے تو آرزویں اس کے سامنے آ جاتی ہیں آرزویں اس کے سامنے آ جاتی ہیں اور وہ جو ہے موت کو پسے پشٹ ڈال دیتا ہے اور آرزویں کے پیشے لگنے شروع ہو جاتا ہے یا مایوسی یا گڑ گڑانا شروع ہو جاتا ہے کہ خداوندِ عالم مجھ پہ ظلم کر رہا مجھے جدا کر رہا کافی جل نمبر تین سفر نمبر ٹو فیفٹی ہے حالانکہ خداوندِ عالم کسی پہ ظلم نہیں کرتا کیونکہ اس کے سامنے کے آئیں آرزویں آئیں آرزویں آئیں تو وہ موت کو بھی بھول جاتا ہے موت جب اس پہ آ جاتی ہے تو خدا کا کیا کرنے لگتا ہے خدا کوئی شرک کرنے لگتا ہے خدا کو ہی نام تھیراتا ہے امیر المونین علیہ السلام فرمادے والکسلام لا يستری علی اللہ الا جاہل شکی خدا کی نافرمانی کی جرت وہی کر سکتا ہے جو جاہل ہو شکی دیکھتے ہیں آپ نافرمانی کی جرت کھون کرتا ہے جو جاہل جو نواقف ہے جو واقف ہے جو عالم ہے وہ نافرمانی کی سوچ ہی نہیں سکتا بس آپ دیکھتے ہیں کہ نافرمانی کہاں جنم لیتی ہے جہالت کے پاس جاہل کے پاس نحج البلاغہ خط نمبر 53 میں امام نے یہ فرمایا اور امام فرماتے ہیں گررالحکم میں امرہ لا يسادو عمرون اللہ بطاعت اللہ سعادت انسان کو نہیں من سکتی مگر خدا کی اطاعت سے بس سب سے پہلی سعادت عالی سعادت کیا ہے خداوند عالم کی اطاعت ہے گررالحکم صفحہ نمبر 168 امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں دعا عرفہ میں اللہم مجعلنی اے خداوند عالم مجھے قرار دے اکشاق کہ میں مقام خشیت تک پہنچوں اے تیری عظمت کے سامنے سر جھکالوں کہ انی عراق گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں وَأَسْعِدْنِ بِتَقْوَاق اور مجھے سعادت دے اپنے تقوے کی وَلَا تَشْقِنِ بھی معاصیت اور مجھے شکی نہ بنا اپنی معاصیت انسان صادقین کا مرحلہ ایک مقام گویا ہے گویا امام نے کیا کہا قَعَنِّ عراق گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جب بھی آپ اوپر چڑھ رہے ہوں باگ کی جانب جہاں بہت زیادہ خوشبودار پول ہیں اور درمیان راستے میں آپ کو خوشبو آ رہی ہوتی آپ کیا اثر کہتے ہیں کہ گویا میں پہنچ گیا گویا میں پہنچ گیا قَعَنِّ عراق پہلا مرحلہ صالقین کا قَعَنِّ گویا اور اس کے بعد کہاں تک جاتے ہیں وہ حقیقت تک جاتے ہیں اس بعد تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہر طرف سے خوشبوئیں خوشبوئیں نظر آتی ہیں اللہم جالنی اکشاق ایک خداوند عالم مجھے مقام خشیت میں قرار دے کہ تیری عظمت کا خوف کھاؤں میں قَعَنِّ عراق گویا میں تمہیں دیکھوں تمہاری عظمت کو گویا میں پاؤں وَأَسْعِدْنِ بِتَقْوَا مجھے سعادت دے اپنے تقوی کے ذریعے وَلَا تُشْقِنِ بِمَاسِعَتِك اور مجھے شکی نہ بنا اپنی معصیت سے اقبال العامال صفحہ نبر تری فور ٹو امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں صحیفِ سجادیہ کی دعا نبر ایک میں ہم میں سے سعید وہ ہے جو شوق رکھتا ہے توحید کا خدا وَن دے عالم اس پہلا اصول اہم ترین اصول اہم ترین خزانے کی جانب ہم نے توجہ کرنی ہے تبھی سعادت من حاصل سعادت من بنے گا انسان اشکا اشکا ایک خدا وَن دے عالم صحیفِ کاملہ میں امام فرماتے ہیں اشکا اشکی ترین انسان وہ ہے جو تیرے بارے میں دھوکے میں پڑھ جائے گرور میں آ جائے تیرے بارے میں دھوکے میں پڑھ جائے صحیفِ کاملہ صفحہ نبر فور سیکس دیکھتے ہیں آپ کے انسان اگر بدزن ہو جائے کسی کے بارے میں اس سے دور رہنے لگتا دور رہنے لگتا ہے پھر اس کے بارے میں مصبت کا بھی سوچ آتی شکی ترین انسان ہے جو بدزن کہاں سے ہو مقام پروردگار خداوند عالم اور رفا کہتے ہیں اتا تو باعدت اتا ایک اطاعت کے بعد دوسری اطاعت سعادت کی علامت ہے ایک معصیت کے بعد دوسری معصیت شکاوت کی علامت شکاوت کی علامت ٹھیک امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں یا من سعید برحمت حلق سدون اے وہ ذات جو سعادت دیتی ہے اپنی رحمت کے ذریعے سعادت چانے والوں کو اور شکی نہیں بناتی انہیں شکی نہیں بناتی اپنے انتقام سے جب وہ استقفار کرنے آئے جب وہ استقفار کرنے آئے تو انہیں شکی نہیں کرا دیتی بحار الانوار جل نمبر نائٹی ون صفحہ نمبر ون فور فور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنی نماز کی دعا میں پڑھتے تھے اپنی نماز کی دعا میں یہ دعا کیا کرتے تھے انت اللذی لا الہ اللہ انت یہ خدا تو ہی ہے تمہارے سوا کوئی معبود نہیں لقد فاز من والا کامیاب ہو گیا سعادت من ہو گیا کامیاب ہو گیا وہ شخص جو تیری ولایت میں آیا وسائد من ناجا سعادت من ہوا وہ شخص جو تجھ سے مناجاد کرے سعادت من ہے من وہ شخص جو تجھ سے مناجاد کرے مناجاد مناجاد اہم ترین معاملہ ہے سب سے پہلے دعا ہے اس کے بعد ندا ہے ندا کے بعد کیا ہے مناجاد ہے آہستہ گفتگو کرنا کریبی لوگوں کے درمیان جب آہستہ گفتگو ہوتی کانوں میں گفتگو ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے آپ ایک دوسرے کو ہی سنا سکیں ٹھیک سعادت مند ہے جو تجھ سے مناجاد کرے وعز عزت مند ہے وہ عزیز ہے وہ شخص جو تجھے ندا دے تجھے بلائے وزفر من رجا کامیاب ہے وہ شخص جو تجھ سے امید کرے گنی ہے وہ شخص جو تیرا ارادہ کرے باقی سب سے ٹوٹ جائے ورب ہم انتاج رکھ نفع پانے والا ہے سود پانے والا ہے وہ شخص جو تیری تجارت کرے تجارت تیری کرے تیرا تاجر ہو اور تُو ہر چیز پر قادر تیری کاش آئیم علیہ السلام کی ولادت کے ایام میں کیا ایسی شاعری ہوتی یہ چیزیں شامل ہوتی جو قصید منقبد پڑی جاتی ہیں اس شاعری میں یہ چیزیں شامل ہوتی کہ آئیم علیہ السلام کا خزانہ ہے یہ جو راز و نیاز کی ہے خدا عالم سے اس کا کوئی ذمہ نہیں لیتا کہ لوگوں کو بیان کیا جائے ایک نوجوان جب منقبد پڑھنے آتا ہے تو اس میں یہ چیزیں کبھی نظر نہیں آتی کبھی نظر نہیں آتی بلکہ حد تو یہ ہوتی ہے کہ نسیری کو بھی ہیرو بنایا جاتا ہے انبیاء اور اولیاء الہی سے دوستی سعادت کا باعث ہے امام حسین امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسین نبن علی فی سماع اکبر من ہو فی الارض گھر سے سنیے گا مناجات شابانیہ میں ایک جملہ ہے مناجات شابانیہ وہ مناجات ہے جو تمام امام علیہ السلام نے پڑھی لیکن لکھی ہے امام علیہ السلام لیکن تمام امام نے اسے پڑھا اس میں ایک جملہ ہے اِلَهِ اِنَّمَن تَعْرَّفَ بِك غیر مجہول اِفْحُدَا جو تیری معرفت حاصل کر لے وہ کبھی بھی مجہول نہیں ہو سکتا نامعلوم نہیں ہو سکتا اور رفع کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ زمین میں اتنا معلوم نہ ہو نامعلوم ہو لیکن آسمان میں زیادہ مشہور ہوتا ہو آسمان میں اس کی مشہوری زیادہ ہے توحید پر شخص کو آسمان والے زیادہ جانتے ہیں زیادہ شورت ہے آسمان میں بنسبت اس کے زمین میں شورت ہو زمین میں ممکن ہے کم شورت کیونکہ دنیا دار بہت سارے رہتے ہیں جو دنیا دار ہیں وہ آخرت والے کو نہیں پہچانتے ہیں ٹھیک پس امام علی 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 فرماتے ہیں امام حسین کے لئے امام حسین آسمان میں زیادہ مشہور ہے زمین کی بنسبت امام پہ گریہ زیادہ کہاں ہوتا ہے آسمان ٹھیک زیادہ زائر کون ہوتے ہیں آسمان والے ہوتے ہیں فرشتے زیادہ زیادہ زیارت کرتے ہیں امام حسین علی السلام کی فَإِنَّهُ مِصْبَاحُ حُدَى وَصَفِينَةُ النِّجَا وہ ہدایت کی چراغ ہیں اور نجات کی کشتی ہیں ایون اخبار الرزا جل نبر ایک سفر نمبر پھوٹی نائے اس چراغ اور سفین نجات سے وابستگی سعادت ہے سعادت ہے کامیابی ہے تبی کامل زیارات سفر نمبر ٹو فورٹی ٹو میں آیا ہے اے محمد اور آل محمد تم ہی سعادت مند ہو خدا کے ہاں سعادت مند ہو کامیاب ہو بالدرجات عالی درجات کے ذریعے عالی درجات کے ذریعے آگو ٹھیک المزار القبیر میں آیا ہے ارجوب اطاعت امید رکھتا ہوں تیری اطاعت کی اور تیری ولایت کے ذریعے کی امید رکھتا ہوں جو میرے سعادت ہے اور کامیابی ہے تیری طرف سے جو بھی اے محمد اور آل محمد تم تمہارا انکار کرے از ظلوم العشق از ظالم ترین اور شکی ترین سب سے پہلے سعادت تو ہی اس کے بعد سعادت کیا ہے ولایت محمد محمد کی ولایت حلی علیہ سلام فرماتے ہیں من علامات الشقا شکاوت کی علامت کیا ہے خدا کے پسندیدہ لوگوں سے دور ہونا ہے گرر علیکم صفحہ نمبر ایٹ فور امام جعفر صادق علیہ سلام یہ جو سورہ لیل کی آیت نمبر پدرہ ہے لا يصلہ الا الاشق ٹھیک لا يصلہ الا الاشق کہ جہنم کے آگ میں جلیں گے کون شکی ترین لوگ سورہ لیل کی آیت پدرہ ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے شکی ترین لوگ ہوں گے امام فرماتے ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول خدا کو جھٹلایا علی کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے علی علی کی ولایت کا انکار کرتے ہوئے اس سے مو مورتے ہوئے کتاب برحان فی تفسیر القرآن جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سیون نائن بس کامل زیارات میں ایک جمعہ ہے صفحہ نمبر فورٹی فائیو انتم اہل بیت تم اہل بیت ہو یا سعد سعدت من ہوا وہ شخص من وہ شخص تولاکم جو تمہاری ولایت میں آیا وَلَا يُخَيِّم من عطاکم رسوہ نہیں ہوگا وہ شخص جو تمہارے پاس آیا وَلَا يُخْسِرُ من يَحْوَاکم اور وہ خسارے میں نہیں پڑے گا جو تمہیں چاہتا ہے تمہیں چاہتا ہے وَلَا يَسْعَد من عطاکم اور وہ سعدت من نہیں ہو سکتا جو تم سے دشمنی رکھتا ہے تم سے دشمنی رکھتا ہے دشمن کس کو بنا لے انسان دشمن انسان بنا لے خیر کو اس سے بڑا کوئی شکی ہو سکتا ہے اس سے بڑا کوئی نقصان اٹھانے والا ہو سکتا ہے تو سال گتو بچہ آپ کا آپ کے گھر میں کیا نہ کر فروڈ نہ کھا رہا ہو گھر کا کھانا نہ کھا رہا ہو بار سے ہوتل سے کھانا کھا سگریٹ بھی پی رہا ہو اس کی جو صحت ہے وہ گرتی رہے ٹھیک اچھی چیزوں سے جو دور ہو جاتا ہے وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے خیر سے دور ہو جاتا ہے دور ہونا یعنی دشمنی کرنا دور ہونا یعنی دشمنی کرنا اور جو ہی انسان صحی چیز سے دشمنی کرے اس سے بڑا کوئی خسارہ اٹھانے والا نہیں بس وہ خسارہ اٹھاتا انسان پھر دیکھتے ہیں آپ کے مادے کی بیماریاں السر وہ ساری چیزیں نکل آتی ہیں اس انسان میں جو صحیح چیز نہیں لیتا صحیح چیز نہیں کھاتا ٹھیک بس بڑا ضروری ہے بڑا ضروری ہے صحیح امام کی پیروی تاکہ انسان کہاں تک پہنچے سعادت تک پہنچے رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے ہیں اگر تم نے علی کی پیروی کی سعادت مند ہو جاؤ گے و انخالف تم اور اگر تم نے اس کی مخالفت کی شکی بن جاؤ گے شکی بن جاؤ گے کتاب تعویلات الآیات الظاہرہ صفحہ نمبر پوٹی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم فرماتے ہیں سعادت مند شخص پورے کا پورا اور سعادت کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو علی کو چاہے اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد اپنی زندگی میں بھی اور اپنی موت یہ بہت عام کیا مطلب اپنی زندگی میں تو سمجھ آتا ہے اپنی موت کے بعد بھی علی کو چاہے کیا مطلب بہت سے سنی چاہا علی علیہ سلام پھر علی علی سلام کی چاہت کے مطابق عمل بھی انجام دیا جو موت کے بعد عالم برزق میں ہمیں ملتا رہے گا عمل کی جزا ملے گی یا سنت قائم کرتے جائیں گے جو سنت ہمیں بعد میں ملتی رہے گی جدید عمل کا تو خاطہ بن ہو جائے گا لیکن جو سنت ہم قائم کرتے جائیں گے اس کی جزا ملتی جائے گی ملتی کر کے گئے سنت قائم کر کے گئے موت کے بعد ملنے لگی کہ علی کی محبت کی بنا پر تھی پس موت کے بعد بھی ہم نے حفاظت کی مولا علیہ السلام کی ولایت کی تبی رسول خدا صلی اللہ علیہ 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 سلم بہت ہی پیارا جمعہ ارشاد فرماتے ہیں پورے کا پورا سعید سعادت کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو علیہ کو دنیا زندگی میں بھی چاہے موت کے بعد بھی چاہے عالم برزق میں بھی علی کو چاہنے والا علی کی محبت کی بنا پر یہاں سنتیں قائم کر گیا ہے اور وہ سنتیں جاری ہیں اس کا عمل جاری ہے اور وہ سوا مل رہا ہے ان شکی کل شکی حق شکی پورے کا پورا شکی اور شکاوت کا حق ادا کرنے والا وہ ہے جو علی سے بغض رکھے اس کی زندگی میں اور فی حیات ہی اس کی زندگی میں اور اپنی زندگی اور اپنی وفات مذہب یہ غلط ہم نے کیا ترجمہ اس سے مراد ہے علی کی زندگی میں یا علی کی موت کے بعد یا علی کی زندگی میں علی کی وفات کے بعد مراد ان سعید اکل سعید حق سعید من احب علی فی حیات ہی ممکن ہے کہ حیات ہی کی زمیر من کی طرح پلٹ رہی ہے من بہتر پلٹ ہی کہاں جائے بس دو تصیر تشریح ہو سکتی ہیں اس حدیث کی یہ زمیر آپ پلٹ ہیں من کی جانب یا علی 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 سلام کی جانب بہتر ہے کہ ہم پلٹ ہیں من کی جانب پلٹ ہیں من کی جانب پلٹ ہیں اور یہ کہ شکی پورے کا یہ ہے حق سنت قائم کر گیا ہے بغز علی کی بنا پر اس کی سزا ملتی رہے گی یا نہیں ملتی رہے گی ٹھیک عمالی صدوق صفحہ نمبر 182 رسول خدا صلی اللہ علی 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 تو میرے بعد میرے جانشین ہو اور اس امام ہو اور وہ سعادت مند ہے جو تیرے ساتھ ہو وہ صدوق صفحہ نمبر 269 ٹھیک امام جا فرصاد علی اسلام فرماتے ہیں فنہ حنو صفوة اللہ ہم خدا کے چنے ہوئے علاقل کہ اس کی مخلوق پہ وقی عرط حمین بعد ہی اور اس کے چنے ہوئے اس کے بندوں میں سے سعید وہ ہے جو ہماری پیروی کرے شکی وہ ہے جو ہم سے دشمنی کرے اور ہماری مخالفت کرے کتاب دلائل الامامہ صفحہ نمبر 233 ٹھیک اسی طرح امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اب سعادت ہے کیا کہ انسان کے آمال قبول ہوں ہم پہلے پڑھ کے آئیں کل والے درس میں کہ انسان کے آمال قبول آمال قبول نہیں ہوں گے سعادت ہوگی یا نہیں ہوگی اگر اس میں عقیدے کا کردار عقیدہ صحیح نہ ہو تو پھر آمال کا کوئی میار ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہو تبی امام باطل علیہ السلام اس آیت میں سورہ فرقان کی آیت 23 کی تفسیر میں فرماتے ہیں قدم نا الام آمل ہم پیش کریں گے ان کے آمال کو اڑتی ہوئی کھا قرار دیں یا کلم تفسیر میں ہم نے پڑھارا پرسوں جو بھی انہوں نے عمل انجام دیا ہے اس کے جزا لینے پہ وہ قادر نہیں امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم قیامت کے دن ایک قوم کے سامنے نور کھڑا کرے گا لیکن نور خاموش کہا جائے گا وہ نور خاموش اڑتی ہوئی خاک بن جائے گا سم مکال پھر فرمائیں گے امام پھر خداوند عالم فرمائیں گے سم مکال پھر امام نے فرمایا امو اللہ خدا کی قسم یا ابا حمزہ اے ابو حمزہ سمالی انہم کانو یسومون یہ نور کیوں کھڑا تھا خاموش نور کیوں کھڑا تھا کیونکہ یہ لوگ روزے رکھتے تھے نماز پڑھتے تھے حرام جب پیش کیا جاتا تھا تو نہیں لیتے تھے ہاں ولیکن کانو ازا اور ازا لہم سیع من الحرام لیکن جو ہی ان کے سامنے حرام پیش کیا جاتا اس سے لے لیتے تھے اور جو ہی ان کے تفسیر کمی جل نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو بارہ پس سائد امان والا کم سے مراد ولایت پذیری ہے دوستی سب سے پہلے ولایت کس کی قبول کرنی ہے ہم کر کے آئیں خدا ودی آلہ اس کے بعد محمد اور آل محمد علی علیہ السلام کی ولایت ہی نہیں محمد اور آلے جو شروعات علیہ السلام سے نہ باقیوں وہ مانے گا باقی امام تبی زور زیادہ کن کے بارے میں دیا گیا ہے وگر ہر امام اگر ہماری زندگی سے نکل جائے تو کیا ہے خوش بقتی ہیں بد بقتی ہیں ایک امام ہماری زندگی سے نکل جائے بد بقتی شروع ہو جائے ٹھیک تبی جملہ آیا ہے فاز الفائزون کامیاب ہونے والے کامیاب ہوتے ہیں بے ولایت کم تم سب کی ولایت کتاب المزار القبیر سفہ نمبر پائیو تھیری ٹو اس مہم ترین عامل شکاوت انسان کا ولایت سے دوری ولایت سے دوری ہے ان ہستیوں سے دشمنی ہیں تبی امام علی نکی علیہ السلام نے کہا تباہ و برباد ہو گیا جس نے تم سے دشمنی کی پس قرآن مجید نے کہا ہے کہ پیغمبران عجر کی درخواست نہیں کرتے عجر کی درخواست نہیں کرتے تاکہ انسان کی رہنمائی کر سکیں سورہ یاسین آیت نمبر اکیس ابی اجر نے کہا تم پیروی کرو اس کی جو تم سے عجر نہیں مانگتے وہم موتدون اور وہ ہدایت یافتہ ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں سے ایسا عجر مانگتے ہو جو ان پر سنگین ہے خدا بندی عالم نے کہا کیا تم نے ان سے رسول خدا سے کیا فرمایا رسول خدا سے فرمایا خدا بندی عالم نے کیا تم لوگوں سے ایسا عجر مانگتے ہو جو ان پر سنگین ہو سور ایت نمبر چالیس ام تس الہم عجر اے رسول کیا تم ان سے عجر مانگتے ہو جس کی وجہ سے وہ سخت بوجھ محسوس کریں نہیں استفاہ میں انکاری ہے یعنی نہیں تم ایسا سوال کرتے پیغمبروں نے معموریت الہی اپنی ہدایت کے لئے اس چیز کے ساتھ جڑے رہو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ تم سے عجر نہیں مانتے اس سے مراد کیا ہے مادی جو عجر انہوں نے مانگا ہے وہ کون سا عجر ہے مانوی ولایت ٹھیک قللہ اسالکم علیہ من عجر سورہ سار آیت نمبر ایٹی سیس کہہ دو میں نہیں مانتا تم سے اس پر کوئی عجر وما آنا بین المتقلفین اور میں تمہیں تکلیف دینے والوں میں سے نہیں یا سورہ یونس آیت نمبر سیونٹی ٹو فَإِن تَوَلَّئِ تُم پس اگر تم سب نے مو موڑا میں تم سے نہیں مانتا کوئی عجر نہیں میرا عجر مگر خدا بند عالم پر یا سورہ خرقان مگر جو خدا چاہے آیت تَقِزَ الْا رَبِّ سَبِيل ہاں جو خدا کی طرف چلنا چاہے اس سے عجر مانگنا ضروری ہے مانوی عجر ولایت خدا ولایت محمد اور آل محمد سورہ فرقان آیت نمبر سورہ سبا آیت نمبر فورٹی سیون کل کہتے مَا سَالتُكُم مِنَ عجرِن تمہارا ہی ہے تمہارے بس وہ عجر ولایت الٰہی ہے توحید ہے يَا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُ سورہ انفال آیت نمبر چوبیس ہے وہ لوگ جو ایمان لے آئے لبے کہو خدا اور اس کے رسول پر کی دعوت پر ازاد آکم جب وہ تمہیں پکار لما یوہی کم اس کی طرف جو تمہیں زندگی یہ جو خدا پکار خدا جو کہہ رہا ہے کہ روزہ رکھو خدا جو کہہ رہا ہے روزہ رکھو یہ ہمیں تقلیح دینے کے لئے ہمارے ہمیں آسانی دینے کے لئے کیسے ہماری آسانی قرآن نے کہا يُرِيدُ بِكُمُل يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُل يُسْرَ خدا تمہارے لئے آسانی ہو جا حصال بتو آپ کو ایک پیکیج مل رہا ماہِ رمضان میں ایک رات آتی ہے شبِ قدر جسے کیا کہا گیا ہے خیرم من خیرم من الفشار ایک ہزار سال سے بھی بہتر ہے وہ رات ایک ہزار سال کتنے بنتے ہیں ایک ہزار مہینے کتنے بنتے ہیں ایٹی تھری سال تراثی سال بنتے ہیں تراثی سال ایک رات میں گناہگار بندہ جس نے ستر سال گزارے ہوں جس نے پچاس سال گزارے ہوں ایک رات میں جائے اور وہ اپنے معاف کروا کیا ہے فائدہ کسے ہوا اس ماہِ رمضان نے اس چبِ قدر نے اس روزے نے فائدہ کسے دیا بندے تب ہی کہا گیا کہ ماہِ رمضان کی ایک ایک لمحے میں ہزاروں لوگ بکشے جاتے ہیں ایک ایک لمحے میں ایک ایک گھڑی میں یہ پیکیج آیا کس کے لئے ہمارے لئے آیا یہ پیکیج ہمارے لئے آسانی ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ ڈرے رہے ہیں کہ آئے اللہ ماہِ رمضان کس میں آ رہا ہے گرمی میں آ رہا ہے نہیں نہیں گرمی میں ہی اور اپا کہتے ہیں جو چاشنی جو مزہ ماہِ رمضان کا گرمی میں ہیں اور کسی میں نہیں صحیح بات صحیح ٹھیک پس وہ عجر ولایت الہی ہے توحید ہے یا ایواللزین یہ ہمیں زندگی دینے کے لئے توحید ہمیں زندگی دینے ہمیں ہمارے لئے آسانی فرام کرنے کے لئے ٹھیک سورہ انفال آیت نمچ دوسرا عجرِ رسالت کیا کہا پہلا توحید دوسرا عجرِ رسالت جانشینی اولیاء الہی رسولِ قدا خلیفہ خلیفے کی ولایت رسولِ قدا اور ان کے جانشینوں کی ولایت ٹھیک بس بہت ضروری ہے کہ ان کی ولایت میں رہنا تبھی کہا قُلْ لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا سورہ سورہ آیت نمبر ٹیس یہ ولایت بھی ہمیں فائدہ دینے والی ہے یا ان کو ہمیں ہمیں فائدہ دینے والی ہے ہمیں فائدہ دینے آئیے سورہ سورہ کی آیت نمبر ٹیس یہ جو پڑھتے ہیں اِنِّ مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيًّا وَلَا أَرْضًا مَدْهِيًّا وَلَا شَمْسًا مُزِيّا وَلَا كَمْرًا مُنِیرًا وَلَا فَلَقًا يَدُورًا وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فَلْقًا يَسْرِي إِلَّا لِمُحَبَّتِ خَاولَاءِ الْخَمْسِ بسی پانچ کہ جو آسانی بنی ہے جہاں بنا ہم بنے یہ سارا کس بنا سادرِ اول کی وجہ سے سادرِ اول کون ہے محمد اور عالی محمد یہ سادرِ اول کی وجہ سے یہ سارا بانا بس آسانی جو فراہم ہوئی ہے ہمیں کن کی وجہ سے فراہم ہوئی ان پانچ کی وجہ سے یا محمد اور عالی محمد کی پانچ اس وقت موجود تھے وگر نہ سارے اس وقت کتنے موجود تھے پانچ یہ دن رکھیے گا وگر نہ مراد کیا ہے سب ہیں یا ہاں بلکل مسکن الفواد صفحہ نمبر 155 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سعادت مند حقیقی طور پر وہ ہے جو آئیمہ کی ولایت سے دوستی کرے اور ان کی کامل پیروی کرے کامل پیروی کرے عمالی صدو صفحہ نمبر 383 رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من سر رہو جو چاہتا ہے ایوہ یہ حیاتی میری زندگی جیئے وَيَمُوتَ مَمَاتِ میری موت مرے وَسَقَنَ جَنَّتَن اور جنت میں رہے میرے ساتھ فَلِيُوَالِ عَلِيًّا مِمْبَادِ وہ علی کو ولی بنائے میرے بعد اس کے بعد فَلِيُوَالِ وَلِيَهُ وَلِيَتَّدِ بِالْآئِمَّ مِمْبَادِ اور مِمْبَادِ پھر علی کے بعد تمام آئیمہ کی کیا ہے اقتداء کرے ولایت میں آئیں کیوں؟ فَإِنَّهُمْ اِتْرَتِ کیونکہ وہ میری اترَت ہے وَخُلِكُ مِنْتِينَتِ میری مٹی سے خلق کیے گا مٹی ہے نہیں کہا ان کی طبیعت بھی میری طبیعت ہے ان کی فطرت بھی میری فطرت ٹھیک ان کی اطاعت میری اطاعت ان کی اتباہ میری اتباہ ان کی حجیت میری حجیت تھی رُزِقُ فَحَمًا وَعِلْمًا انہیں میرا منتینتی کا بتا رہے ہیں کیسے ایک مٹی؟ رُزِقُ انہیں جو رزق دیا گیا ہے فَحَمًا وَعِلْمًا سمجھ اور علم کا وہ میرا ہی دیا گیا ہے وَعِلُ لِلْمُقَذِّبِينَ وَعِلُ لِلْمُقَذِّبِينَ وَعِلُ جُتْلَانَهُ وَعِلُ لِلْمُقَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ جو ان کی فضیلت کو جھٹلائے میری امت میں سے اور جدہ ہو جائے مناقبِ آلِ ابی طالب کتاب ہے جنبہ ایک سفر نبن ٹو نائٹین ٹو امیر المونین اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سے سعید ترین وہ ہے من عرف فضل فضلنا جو ہماری فضیلت کو جانے اور اب جمعہ ہماری فضیلت کو جانتے ہوئے خدا کے قریب تقرب اللہ بنا ہمارے قریب ہو ہمارے قریب ہو تاکہ کہاں قریب ہو خدا کے قریب ہو ہماری فضیلت جانے تاکہ کس کے قریب ہو توحید کے قریب ہو یعنی ان کی فضیلت کوئی بھی فضیلت توحید سے اٹھ کر ہے یا نہیں وَأَخْلَصَهُ بَنَا اور خالص کر دے ہماری محبت کو تاکہ خدا کے لئے اس کی محبت خالص ہو جائے وَأَمِلَ بِمَا إِلَيْهِ اور عمل وہ کرے جس کے لئے ہم پکارے ہیں اسے ہم جس کے لئے پکارے ہیں وَن تَحَا اور رکے وہاں سے جہاں سے ہم رکے جہاں سے ہم رکے فَزَاقَ مِنَّا یہ ہے وہ شخص جو ہماری ولایت میں ہیں اور ہمجھ کی والی ولایت میں ہیں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برر الحکم صفحہ نمبر 115 یہ واضح ترین روایت ہے یہ واضح ترین کول ہے امام کا رسول قدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وَالَّذِي بَعْسَنِ بِالْحَقِ نَبِيَّ وَاسْتَفَانِ بِالْرِسَالَةِ نَجِيَّ مَا ذُكِرَ قَبْرُنَا حَازَا فِي مَحْفِلٍ مِّن مَحَافِلْا اَهْلِ الْأَرْزِ وَفِي جَمْهُمْ مِّنْ شِيَتِنَا وَمُحِبِّيْنَا وَفِيهِمْ مَأْمُومٌ إِلَّا وَفَرَجَ اللَّهُ هَمَّا وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ وَلَا تَعْلِبُ حَاجَتًا إِلَّا وَكَذَ اللَّهُ حَاجَ اِذَن وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَالِكَ شِيَتُنَا سعادت مند ولایت سیوں کو بھی کہاں تک پہنچائے گی فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَقَذَالِكَ شِيَتُنَا فَازُو وَسُعِدُو فِي الدُنْيَا وَالآخ پڑھ لیتے ہیں حدیث ایک اصاب لیکن معلوم ہوتا نہیں کہ سعادت ہم نے حاصل کی یا نہیں کی کامیابی ہم نے حاصل کی یا نہیں کی وَرَبِّ الْقَعْبَ بس ہم نے عیمالِ مسلام کی وَلَعَلَتِ سَعادت لینی ہے قرب خدا کو حاصل کرنا ہے خداوند عالم تک پہنچنا ہے تو ائی تک پہنچنا ہے اور اگر ہم ان سے جدا ہوئے تو کس سے جدا ہو جائیں گے خداوند عالم سے اور اس سے بڑی کوئی گمراہی نہیں ہو سکتی وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدِ اَهْلِ بَيْتِ تَيِّدِ نَتَّ بَقِقِقِقَ